ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاس نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں چار منار کے پاس چیکنگ سوشل میڈیا پر بم رکھنے کی افعہ پھیلا دی گئی تاریخ چار منار کے پاس آج پولیس کی جانب سے بم ڈسپوزل اسکوائٹ کی مدد سے تلاشی کے ساتھ ہی بم رکھے جانے کی جھوٹی افعہ پھیلا دی گئی تھی سوشل میڈیا پر یہ افعہ پھیلا گئی تھی کہ کسی نے چار منار کے پاس بم رکھے جانے کی تلاشی لی جس کے بعد پولیس نے چوکر سے اختیار کرتے ہوئے تلاشی لی تہم حسین یالم اور چار منار پولیس نے اس بات کی تردید کی اور کہا کہ ریگولر چیکنگ کی گئی کسی بھی طرح کے بم رکھے جانے کی تلاشی لی پولیس کو وصول نہیں ہوئی ونپرتری حیدرباز سے بینگلور جانے والی بس ٹریکٹر سے ٹکر آ گئی تین ہلاک سولہ زخمی اتوار کے آدھی رات کو زلے ونپتری کے کتا کتا مندل میں قومی شہرہ پر خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا گنے کا لوڑ لے جانے والی ٹریکٹر کو گروڑا بس نے پیچھے سے ٹکر دے دی اس حادثے میں تین افراد ہلاک اور سولہ زخمی ہو گئے حادثے کے وقت بس میں 48 مسافرین سمار تھے یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب میاپور و ڈیپو کی دروڑا بس ہیدرباز سے بینگلور جا رہی تھی مننے والوں میں ڈرائیور کلینر اور ایک مسافر شامل ہے زخمیوں کو ایمبولنس میں ونپتری زلے کے سرکاری ہاسپٹل لے جایا گیا سرک حادثے کے بعد اس سرک پر خریب 4 کلو بیٹر تک ٹرافک جام ہو گئی اسمبل انتخابات میں کامیابی کے لئے فلاحی اسکیمات کے آغاز کی تیاریاں تلنگانہ اسمبلی کے آئندہ سال انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں چیف منسر کے چندر شکھر راؤ مختلف طبخات کے لئے فلاحی اسکیمات کے آغاز کا منصوبہ رکھتے ہیں تاکہ کمزور اور پسماندہ طبخات کی تائید سے اختدار کی ہیٹرک کی جا سکے بی جے پی سے بڑھتے طرحوں کے دوران چیف منسر کے چندر شکھر راؤ نے پارٹی قائدین کے جلاس میں واضح کیا ہے کہ بی جے پی کی سرگرمیات ٹی ایر ایس کے اختدار کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی بی جے پی کی مرکزی خیادت تلنگانہ میں تحقیشاتی ایجنسیوں کے ذریعے وقتی طور پر ٹی ایر ایس قائدین کو حراسہ کر سکتی ہے لیکن ووٹ حاصل کرنے کے لئے ان کے باس فلاحی اسکیمات موجود نہیں ہے چیف منسر نے پارٹی قائدین سے کہا کہ جنوری میں باس نئی فلاحی اسکیمات کا آغاز کیا جائے گا تلنگانہ میں چار فیصد مسلم تحفظات برخرار سوشل میڈیا کی اطلاعات غلط حکومت کی جانب سے آج بضاحت کی گئی ہے کہ ریاست میں مسلم بی سی ای زمرے کے تحفظات کو چار فیصد سے گھٹا کر تین فیصد کرنے سے متعلق سوشل میڈیا میں پھیلائی جا رہی اطلاعات میں کوئی سچائی نہیں ہے مسلمانوں کو بی سی ای زمرے کے تحر تعلیمی اداروں اور روزگار میں چار فیصد تحفظات کو گھٹا کر تین فیصد کرنے سے متعلق خبروں اور سوشل میڈیا میں پوسٹوں کو بے بنیاد گمراکن اور جھوٹ پر وہ بننے قرار دیا گیا حکومت نے وضاحت کیا ہے کہ تلنگانہ اسٹیٹ اینڈ سپ آرڈیننٹ سرویس رولز نائنٹین نائنٹی سکس میں حال ہی میں ترمیم کی گئی ہے جس میں درجہ فیرست قبائل کی تحفظات کو چھ فیصد سے بڑھا کر دس فیصد کیا گیا ان قواعد میں بی سی ای زمرے یعنی مسلمانوں کو تحفظات میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے بی سی ای تحفظات چار فیصد برقرار ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی بی سی ای زمرے کے تحت سو نکاتی روزٹر میں انیس چون والیس انہتر اور چورین نوی مقام کا ذکر کیا گیا عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ان گمرا حکون خبروں پر بھروسانہ کریں اور ایسی غلط افوائیں پھیلانے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی ہیدرباد کے پرانے شہر میں دو بسوں کو آگ لگ گئی ہیدرباد کے پرانے شہر میں پارک کی ہوئی دو گاڑیوں کو آگ لگ گئی کشن باغ این ایم گوڑا میں ایک کھلے مقام پر گاڑیوں کو پارک کیا گیا تھا کل رات دیر گئی اچانک ایک بس کو آگ لگ گئی اور آگ نے بازو کھڑی ہوئی ایک اور گاڑی کو اپنی زد میں لے لیا ابتدائی جانج میں پتا چلا ہے کہ شورٹ سرکٹ سے اچانک ان بسوں میں آگ لگ گئی تھی اطلاع ملتے ہی دو فائر انجنوں نے وہاں پہنچ کر آگ پر خواب اپایا اس حاصل میں کسی بھی طرح کے جانے نخصان یا کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی البتہ بڑے پیمانے پر مالے نخصان ہوا ہے ٹی آر ایس کو بی آر ایس میں تبدیل کرنے کے باوجود خومی سیاسی سرگرمیاں ابھی تک ندارت تلنگانہ راشہ سمیتی کو بھارتیا راشہ سمیتی میں تبدیل کرنے کے فیصلے اور خومی سطح پر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا چیف ملیسر چندر شکرہو کے اعلان کے باوجود کسی طرح کی سرگرمیوں میں شامل نہ ہونے پر پارٹی قائدین پھر سے شبہات میں مبتلا ہونے لگے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ٹی آر ایس کو بی آر ایس میں تبدیل کرنے کے اعلان کے بعد ملک کی دو ریاستوں میں الیکشن کا اعلان ہوا ہے اور ایک میں رائے دہی مکمل ہونے کے باوجود بھی ٹی آر ایس کی کوئی حکمت اعملی یا منصوبہ بندی سامنے نہیں آئی ہے جبکہ آئندہ سال کے آوائل میں پڑوسی ریاست کرناڈک میں بھی الیکشن ہونے ہیں اس سلسلے میں بھی پارٹی قیادت کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں دیکھی جا رہی ہے ہمارچل پردش میں رائے دہی ہو چکی ہے اور انتخابات میں حصہ نہ لینے کے علاوہ ووٹرز کے لیے ٹی آر ایس کی جاریب سے کوئی اپیل جاری نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی کسی کی تائید کی گئی ہے اسی طرح گجرات میں الیکشن کا عمل شروع ہو چکا ہے اور ٹی آر ایس نے گجرات میں بھی کسی خصم کی پیش رفت نہیں کی اور نہ ہی کسی کی تائید کا کوئی فیصلہ کیا گیا کناڈا گامے بھی بھارتیا راشہ سمیتی کی کوئی سرگربیاں نظر نہیں آ رہی ہیں گجرات میں بی آر ایس سابق چیفنسل شنکر سنگھ واغیلہ کے ذریعے اپنا اثر دکھانے کی خیاس آرائیاں کی جا رہی تھی لیکن کوئی پیش رفت نہ ہونے کے بعد اب ٹی آر ایس خائدین بی آر ایس کے اعلان کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں جبکہ پارٹی سے ٹی آر ایس کو بی آر ایس میں تبدیل کرنے کا صحافتی نوٹیفکشن جاری کیا جا چکا ہے انٹرمیڈیٹ فرس چیر کے ایڈمیشن کی تاریخ بڑھا دی گئی انٹرمیڈیٹ فرس چیر دوہزار بائیس سے اس میں ایڈمیشن کے آخری تاریخ میں ستائیس نومبر تک توصیح کر دی گئی ہے اور ایڈمیشن لاغن اکیس نومبر سے کھلی رہے گی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈمیشن کی سیکیرٹری کے مطابق ایڈمیشن کی تاریخ میں مزید توصیح نہیں کی جائے گی تمام سرکاری خانگی امدادی غیر امدادی اخامدی سوشل ویلفر جنئر کالیجز اور کمپیسٹ ڈگری کالیجز کے پرنسپلز کو یہ تعلیٰ دی گئی جہاں انٹرمیڈیٹ کا دو سالہ کورس پڑھایا جاتا ہے ووٹر لسٹ میں ناموں کی اندراج کا آٹھ ڈیسمبر تک موقع فہرست رائیدہ ہندگان میں ناموں کی اندراج کی سہولت سے استفادہ کرنے کی احدیدار خواہش کر رہے ہیں ہیدربہ ڈسٹرک ایلیکشن آفیسر اور جے چمسی کمیشنل لوکش کبان نے بتایا کہ آٹھ ڈسمبر تک ناموں کا اندراج کر آیا جا سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ ووٹر لسٹ پر خصوصی نظر سانی دوہزہ تئیس کے سلسلے میں ناموں کے اندراج کے علاوہ تبدیلی اور صحیح کرنے کا موقع بھی دیا جا رہا ہے جن لوگوں کے نام فہرست رائیدہ ہندگان میں موجود نہیں ہیں یا وہ ایک کب جنوری دوہزہ تئیس کو اٹھارہ سال مکمل کر رہے ہیں تو انہیں بھی ووٹر لسٹ میں ناموں کے اندراج کا موقع دیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ عوام سے اپل کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے ووٹر آئیڈی کو آدھرکارٹ سے منسلک کریں اطلاع کے مطابق ناموں کے اندراج کے لیے فارم نمبر سکس آدھر سے مضبوت کرنے کے لیے فارم نمبر سکس بھی فہرست رائیدہ ہندگان سے نام خارج کرنے کے لیے فارم نمبر سیون مکان کے پتے کی تبدیلی یا ناموں کی صحیح کرنے وغیرہ کے لیے فارم نمبر آٹھ کا استعمال کیا جا سکتا ہے انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ اگر اس سلسلے میں کچھ وضاحت طلب کرنا ہے تو بت لیول آفیسر سے یا پھر ویب سائٹ www.nvsp.in یا www.ceo.tilangana.gov.in سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں سردی کی شدت تلنگانہ میں سردی کی شدت میں بددری جزافہ ہوتا جا رہا ہے کئی مخامات پر درجہ حرارت واحد ہنسے تک پہنچ چکا ہے ملک شبال اور مشرق حصوں سے ہواوں کے نتیجے میں درجہ حرارت میں گراوٹ ہو رہی ہے موقع موسمیات کے مطابق پیرکو ریاست میں موسم خوش کر رہے گا آئندہ دو دنوں میں رات میں سردی میں مزید شدت کا امکان ہے عادل آباد، نرمل، نظام آباد، کامارڈی، سنگارڈی، میدگ، وخار آباد، رنگارڈی اور مرچل میں رات کا درجہ حرارت دس جگزی سے کم رہنے کا امکان ہے بتایا گیا ہے کہ عادل آباد میں پہلے ہی سرد ہوایں چل رہی ہیں اور امکان ہے کہ یہ ہوایں ساری ریاست کو اپنی لپٹ میں لے لے گی وزیراعظم موڈی کے خلاف گاندی بھون میں کانگریس کا احتجاج کانگریس پارٹی نے راہل گاندی پر بی جی پی کی جانب سے تنخیطوں کی مضمت کرتے ہوئے وزیراعظم نرندر موڈی کے خلاف احتجاج منظم کیا اور ان کی تصاویر کو چپلوں اور جھاڑوں سے مارتے ہوئے ناراضگی جیتائی روپنے سمجھ جگہ رنڈی، یود کانگریس کے ریاستی صدر شیوہ سینہ رنڈی اور نس یو آئی اور فشریز ڈپارٹمنٹ کے صدو نشن کی نگرانی میں کانگریس کارکنوں نے گاندی بھون کے احاتے میں احتجاج کیا ساورکر سے متعلق راہل گاندی کے خیالات کی مخالفت کرتے ہوئے بی جی پی کی جانب سے راہل گاندی کو نشانہ بنایا گیا ہے احتجاج جو نے کہا کہ مہاراستہ میں راہل گاندی نے ساورکر کی انگریزوں سے معافی کو عوان کے روبرو پیش کیا تھا جس پر بی جی پی اور شیف سینہ نے اعتراض جتایا ہے کانگریس کارکن نے کہا کہ وہ راہل گاندی کے ریمارکس کتائید کرتے ہیں ملک کی آزادی کے لئے ساور کرنے کوئی کوشش نہیں کی بلکہ جیل سے رہائی کے لئے معافی رامہ تحریر کیا تھا احتجاجی جب گاندی بھون سے باہر نکل لے چاہتے تھے تو پولیس نے روک دیا اور احتجاجیوں اور پولیس کے درمیان بحث و تقرار ہوئی مہاراستہ پونے بینگلور ہائی وے پر بھیانک حادثہ 48 گاڑیاں ہوئی تباہ ریاست مہاراستہ کے پونے میں پونے بینگلور ہائی وے پر نوالے پول پر ایک بڑا حادثہ پیش آیا جس میں تقریباً 48 گاڑیاں کو نقصان پہنچا فوری میل اطلاعات کے مطابق پونے فائر برگیٹ اور پونے میٹرو کوالیٹن ڈیجن ڈیولپمنٹ ایتھارٹی یعنی پی ایم آر ڈی اے کے ریسٹیو ٹی میں موقع پر پہنچ گئی ہیں فوری میل اطلاعات کے مطابق ایک لاری کے بے خابو ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا جس میں کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں رسنا گروپ کے بانے آر ایس پیروشاہ گمڈا کا انتخال رسنا گروپ کے بانے آر ایس پیروشاہ گمڈا 65 سال کی عمر میں انتخال کر گئے رسنا کو دنیا کی سب سے بڑی سوفٹر ویر ڈنگ بنانے والی کمپنی کی طور پر پہچانا جاتا ہے رسنا کی مصنوعات دنیا بھر کے ساٹھ ممالک میں فروقت ہوتی ہے آر ایس پیروشاہ نے ایک ایسے وقت رسنا کو متعارف کروایا تھا جب سوفٹر ڈنگ کافی مہنگا تھا صرف پانچ روپے میں رسنا کے پیکٹ فراہم کر کے انہوں نے غریبوں کو سوفٹر ڈنگ پیش کیا تھا رسنا کے پانچ روپے کے پیکٹ سے تقریباً 32 گلاس سوفٹ ڈنگ بنائے جا سکتے ہیں صرف پندرہ پیسے فی گلاس آئیلاویو رسنا کا اشتہار 1980 اور 90 کی دہائی میں بہت مشہور ہوا رسنا ایک میڈین انڈیا پروڈکٹ کو خوب پذیرائی ملی پیروشاہ گمڈا بینولٹ ٹرسٹ رسنا فانڈیشن کے چیئرمن اور ورلڈ پارسی ایرانی زردشتیوں کے سابق چیئرمن تھے موربی پول حادثے کی عدالتی تفتیش کا مطالبہ کرنے والی عرضی پر سپریم کورٹ نے سماعت سے انکار کر دیا سپریم کورٹ نے گجرات میں موربی پول حادثے کیس کے عدالتی تحقیقات کی مانگ کرنے والی درخواست پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا چیف جسس ڈیوائی چندر چوڑ کی سربراہی والی بچ نے کہا کہ گجرات ہائی کورٹ اس معاملے کی خود سماعت کر رہی ہے اس لئے اسے یہاں سننے کی ضرورت نہیں ہے آسامات کے دوران عدالت کو بتایا گیا کہ گجرات ہائی کورٹ موربی پول حادثے کا اسخط نوڈیس لے رہی ہے تب عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ کو اس درخواست پر سماعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے عدالت نے درخواست گزار کو گجرات ہائی کورٹ میں اپنا کیس پیش کرنے کی اجازت دے دی کرناڈکا میں بی جے پی کے رکنے اسمبلی کو ناراض عوام نے دوڑا دوڑا کر پیٹا کپڑے بھی بھاٹ ڈالے پولیس نے بچائی جان کرناڈکا میں بی جے پی کے رکنے اسمبلی ایم پی کمار سوامی کو اس وقت مشکل حالات کا سپنا کرنا پڑا جب وہ ہاتھیوں کے حملے میں حلاق ایک خاتون کے کمبے سے ہمدردی کا اظہار کرنے پہنچے محلوکہ کے گھر والے غمزادہ تھے اور جب بی جے پی کے رکنے اسمبلی وہاں پہنچے تو ان سے لوگ ترہ ترہ کے سوال کرنے لگے عوام کو جب بی جے پی لیڈر سے اتمنان پخش جواب نہیں ملا تو انہوں نے دوڑا دوڑا کر پیٹنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھی پھار دیئے پولیس جوانوں نے سرگرمی دکھاتے ہوئے ایم پی کمار سوامی کو لوگوں سے بچایا اور انہیں محفوظ مخامبل لے گئے کچھ خبر ریسہ ایجنسیوں کے مطابق بی جے پی کے رکنے اسمبلی ہاتھیوں کے حملے میں حلاق خاتون کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچے تھے وہاں لوگوں نے ایم پی کمار سوامی سے سوال کیا کہ ہاتھیوں کا حملہ رکنے کے لیے کون کون سے ختم اٹھائے جا رہے ہیں بجٹ 2023 تیار کرنے کے لیے سرگرمیہ تیز ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اس کے تحت مرکزی وزیر مالیات نرمالا سیترمن نے پیر کے روز پری بجٹ میٹنگ کی میٹنگ میں سنتی دنیا سے تعلق رکھنے والے سرکرد افسران کے ساتھ بنیادی ڈھانجہ سیکٹر کے ماہرین بھی شریک ہوئے حالانکہ پری بجٹ کی پہلی میٹنگ میں جن اہم موضوعات پر تبادل خیال ہوا وہ انفرسٹرکچر اور کلائمٹ جنٹ یعنی ماہولیاتی تبدیلی رہا میٹنگ کے دوران انفرسٹرکچر اور ماہولیات سے جڑے کئی اسٹیک ہولڈر سے نرمالا سیترمن نے اہم گفتگو کی روزگار میلہ کل موضی تقسیم کریں گے 71,000 اپوائنمنٹ لیٹر منگل کو مرکزی حکومت میں بیک بقت 71,000 نوجوانوں کو تصدق شدہ ملازمتوں کے لیے اپوائنمنٹ لیٹر یعنی تقاروری قتل جاری کیا جائیں گے وزیراعظم دارندر موضی 22 نومبر کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے امیدواروں کو تقاروری لیٹر دیں گے اس سے پہلے پی ایم موضی نے دیوالی کے موقع پر روزگار میلے کے تحت تقریباً 75,000 نوجوانوں کو تقاروری لیٹر سوپے تھے مرکزی حکومت کی یہ کوشش ہے کہ مختلف وزارتوں اور محکموں میں خالی آسامیوں کو ڈیڑھ سال کے اندر بشن موڈ میں پورکیا جائے اس کے لئے جنگی بنیادوں پر کام جاری ہے روان برس جن 2022 میں وزیراعظم دارندر موضی نے مرکز کی تمام وزارتوں اور محکموں کو اس سبت میں کام کرنے کی ہدایت دی تھی دیوالی کے موقع پر منقضہ روزگار میلے میں ملک بھر سے منتقیب نوجوانوں کو تقاروری کے خطوط دیئے گئے ان میں گروپ ایک گروپ بی گیزیجنٹ گروپ بی نون گیزیجنٹ اور گروپ سی کی تقاروریوں کے ساتھ ساتھ سینٹرل آمد فورس سب انسپیکٹر پانسٹیبل جونئر کلرک لڈی سی اسٹینیو پی اے انکم شامل ہیں بھارت جڑو یاترہ دو دنوں کے لئے ملتوی کانگریس کے سابق صدر راہول گاندی کی خیادت میں کنیا کماری سے کشمیر تک چلنے والی بھارت جڑو یاترہ 21 اور 22 نومبر تک ملتوی رہے گی کانگریس کے میڈیای دیپارٹمنٹ کے انچارڈ جائرام رابیش نے پیر کی روز ایک ٹوئٹ میں اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ بھارت جڑو یاترہ منگل تک ملتوی رہے گی اور 23 نومبر کی صبح حسب سابق پھر سے شروع ہوگی انہوں نے بتایا کہ بھارت جڑو یاترہ مہراشہ کے نیم کھیڑی میں ہے اور اس میں پیتل مارچ کرنے والے کارکنان وہاں دو دن آرام کریں گے یہ یاترہ 23 نومبر کو پھر سے شروع ہوگی اور اسی دن مدھیا پردیش میں داخل ہوگی ایکسائز پالیسی معاملے میں پانچ ٹی وی چینلوں کو نوٹس دہلی آئی کورٹ نے پیر کو پانچ ٹی وی نیوز چینلوں کو دہلی ایکسائز پالیسی معاملے پر مبینہ طور پر غلط ریپورٹنگ کے لئے نوٹس جاری کیا ہے نیوز بروڈکاسٹنگ اینڈ ڈیجیٹل سٹینڈرڈ اتھارٹی کو بھی اس بات کی جانچگنڈ کی ہدایت کی کہ آیا یہ چینل ضروری ہدایت پر عمل کرتے ہیں یا نہیں جیسیس یشوند ورمہ سابق عام آدمی پارٹی کومیونکیشن انچارج اور بزنس مین ویجے نیر کی طرف سے دائر درخواست کی سماعت کر رہے تھے جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ ای ڈی اور سی بی آئی کے ذریعے اس کیس کے بارے میں حساس معلومات میڈیا کو افشاک ہی گئی ہیں سماعت کے دوران عدالت نے اس کیس کے ٹیلی کاسٹ پر عدمی اتمنان کا اظہار کیا جس میں انڈیا ٹوڈے اور ریپبک ٹی وی سمیت نیوز چینلز کے ذریعے عام آدمی پارٹی کے کئی لیڈروں کو ملوث کیا گیا تھا وہ بیانہ غلط ریپورٹنگ پر زی نیوز اور ٹائمز ناؤ کو بھی نوٹیز جاری کے گئے ہیں خبل ازی عدالت نے تحقیقاتی ایجنسے سے کہا تھا کہ وہ ان کی طرف سے جاری کیس سے متعلق تمام پریس ریلیز کو ریکارڈ پر رکھیں رحول اور کھڑگے نے مہاگیروں کے عالمی دن کے موقع پر مہاگیروں کو مبارک بات دی کانگریس کے صدر ملکال جن کھڑگیا اور سابق صدر رحول گاندی نے پیر کی روز مہاگیروں کے عالمی دن کے موقع پر ملکی کے مہاگیروں کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ مہاگیروں نے ملکی کی نیلی معیشت کو مضبوطی فرہم کی ہے مصر کھڑگے اور مصر گاندی نے کہا کہ ماہگیروں کے بہت سے مسائل ہیں اور کانگرس ان کے روزمرہ کے مسائل کی لڑائی میں ان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی رہے گی منگلور دھماکے میں دہشتگردوں کا کنیکشن سامنے آیا این آئی اے کو تحقیقات سوپنے کے امکانات کناڑکا کے منگلور شہر میں انیس نومبر کو ہوئی آٹو رکشہ دھماکے کے معاملے میں اب دہشتگردی کا تعلق سامنے آیا ہے کم شدت والے کوکر بم دھماکے میں زخمی ہونے والے شارق کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ الہن موڈیول سے وابستہ ایک نوجوان سے رابطے میں تھا شارق کے خلاف پہلے ہی تین مقدمات درش ہیں دہشتگردانہ تعلق ہونے پر اس دھماکے کی جانچ نیشنل انویسٹگیشن ایجنسی یعنی اے کو سوپنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں در حقیقت کنناڑکا کے منگلور میں کانکاری تھانہ علاقے میں ہفتے کی شام تقریباً پانچ بچے ایک آٹو رکشا میں کم شدت کا دھماکہ ہوا دھماکے میں آٹو مسافر محمد شارق اور رکشا ڈرائور پرشوتم پجاری زخمی ہو گئے زخمی محمد شارق کو منگلور کے فادر مولار اسپطال میں داخل کرائے گیا پولیس کی تفتیش اور جانچ میں شارق کا کردار مشکوک نظر آیا خومی کتاب میلے میں اردو کا ایک بھی اسٹال نہیں اردو نہ تبخہ مایوس دارالحکومت پٹنا کے گاندھی میدان میں دو سال بعد خومی کتاب میلہ لگایا گیا ہے کتاب میلے میں عظیم آباد کے کتاب دوست کالج کے طلبہ ریسرچ اسکولر بڑی تعداد میں اپنی علمی پیاز بجھانے کے لئے یہاں پہنچ رہے ہیں کتاب میلے میں ملک اہم پبلیشرز نے کتاب کا اسٹال لگایا ہے یہاں ایک ہزار کی کتاب جو عام دنوں میں سات سو روپے کی ریایت میں ملتی ہے وہ اس قومی کتاب میلے میں خصوص ریاد کے ساتھ پانس سو روپے تک مل جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ بڑی تعداد میں کتاب خرید رہے ہیں لیکن یہاں کتاب خریدنے آرہے ہیں اردو نہ مایوس ہیں کیونکہ یہاں اردو عدب کا کوئی بھی اسٹال نہیں لگا ہے اردو کو بحار کی دوسری سرگاری زبان کا درجہ حاصل ہے اس کے باوجود اس قومی کتاب میلے میں اردو کا ایک بھی اسٹال کا نہیں ہونا حیران کن ہے یہاں اردو نہاں تبخہ مایوس ہو کر واپس جا رہے ہیں انڈونیشیا میں طاقتور زلزلہ 46 افراد حلاق سیکھڑ افراد زخمی انڈونیشیا میں زبردست زلزلہ آیا ہے جس میں درجہ افراد حلاق ہو گئے انڈونیشیا کے مغربی جاوہ میں آنے والے زلزلے سے بننے والوں کی تعداد 46 ہو گئی ہے جبکہ 700 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو اسپتال منتخل کر دیا گیا ہے اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے ریکٹر اس کے لپر زلزلے کی شدت 6.9 اور 5.6 کے درمیان تھی زلزلے کی وجہ سے ہزاروں گھر تباہ ہو گئے بڑی بڑی عمارتیں گر گئیں زلزلے کے جھٹکوں سے لوگ خوف کے مارے گھروں سے نکل پڑے پولیس نے ریسکیو اقدامات شروع کر دی ہیں حکام کا اندازہ ہے کہ عمارتوں کے مل بے تلے کچھ دیگر افراد پھسے ہوئے ہیں انڈونیشیا میں بہت زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ ہے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ اسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے